اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہمارے پڑھیں گے وہ ہے آپ کا فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس کیا چیز ہوتی ہے اس کی فرسٹ افول میں آپ کو بتا رہی ہوں دیفنیشن فیزیکل بیلنس جو ہوتا ہے اس کو موسلی جو ہے وہ ابجیکٹ کی میسیز کو میر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں یہ تو ہوگی اس کی دیفنیشن جو سبسٹانسیز ہوں گے کچھ بھی ہوئیں گے ان کی چیزوں کا میں اس کو میر کرنے کے لیے جس انسٹرمنٹ ہم یوز کریں گے وہ آپ کا فیزیکل بیلنس ہوگا اب ہم آپ کو اس کی کنسٹرکشن بتاتے ہیں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں فیزیکل بیلنس کی کنسٹرکشن فرسٹ افول تو میں آپ کو فیزیکل بیلنس دکھا دیتی ہوں فیزیکل بیلنس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ ایک شیشی کے اور لکڑی کا مطلب سمجھ لیں یونٹ ٹائپ سا بنا ہوتا ہے چلے اب اس کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اور اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ افول تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو سب سے اوپر اس کے یہ چیز موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیم ریسٹنگ ٹھیک ہے یہ بیم ہوتی ہے فرسٹ افول اور اس کا جو ہے وہ کام کیا ہوتا ہے یہ جو پوائنٹر ہے آپ ذرا دیکھو گے تو نیچی آپ کو پوائنٹر نظر آرہا ہوگا اس کا کام ہوتا ہے اس پوائنٹر پر زیرو کو لانا اگر یہ پوائنٹر زیرو پر ہوتا ہے تو اٹس من کے آپ کے دونوں بیلنسز ایکول ہیں لیکن جب یہ پوائنٹر جو ہے اٹس من ہمارے پاس وہ پوائنٹر کے اندر کچھ نہ کچھ چیز موجود ہوگی جس کا کچھ ویٹ ہوگا ٹھیک ہے سو آگے دیکھئے گا ٹھیک ہے ان نون میسز پلیس جندہ لیفٹ پین انڈ سم سٹینڈرڈ میسز آر پلیس جندہ رائٹ پین اس کی ایک پلیٹ ٹھیک ہے جس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ پین میں کچھ ان نون میسز رکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم دیکھیں تو یہ لیفٹ ہے اور یہ رائٹ ہے اور جو رائٹ سائیڈ ہوگا اس پہ کوئی نہ کوئی ابجیکٹ رکھیں گے جس کی ہم نے میرمنٹ کرنے کے لیے وہ کتنا ہے عام طور پہ یہ سبسٹانسز کو ناپنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں سے ہوا گزر نہیں سکتی ہے یہ بند اور جار ہوتے ہیں تو سبسٹانسز کو میر کرنے کے لیے ہم عام طور پہ پورڈر سبسٹانسز کو میر کرنے کے لیے موسٹ پروبولیس کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو آگے اس کا بتا دیئے جب باقی پارٹ پر بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ جو اوپر ہوتے ہیں یہ اس کے سٹریپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہک کے ساتھ اٹیچ ہے پھر اس کے یہ ہک کے ساتھ دیکھ لیں اٹیچ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہیں یہ ہمارے پاس پلم لائن بھی موجود ہوتی ہے this is your پلم لائن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر جو ہیں وہ پین موجود ہوتے ہیں اور پوائنٹر سکیل موجود ہوتا ہے پوائنٹر کا کام کیا ہوتا ہے پوائنٹر کا کام ہوتا ہے چیز کو زیرو تک میئر یعنی کہ زیرو پہ رکھنا اگر اس کے اندر کچھ میسیز نہیں ہے اور اگر میسیز ہوں تو پھر یہ جو کیا کرتا ہے یہ موگ پڑتا ہے یاد ادھر موگ پڑ جائے گا یاد ادھر موگ پڑ جائے گا depend upon کہ آپ کے پاس کونسی چیز ہے اور کتنی ہے تو ہوپ سو آپ کو جو ہے وہ فیزیکل بیلنس جو ہے اس کے انڈرسٹانڈنگ کلیر ہوگی ہوگی کہ یہ کیسا بناواتا ہے اور یہ کس کام آتا ہے اچھا اب ہم یہاں پہ جو ہے ورکنگ دیکھ رہے ہیں فیزیکل بیلنس کی سو سٹورنٹس آپ کو کسی بھی فیزیکل بیلنس کے ساتھ ورک کرنے کے لیے ان کچھ فائنٹس ہیں ان کو فولا کرنا پڑے گا فرسٹ فول آپ کو کرنا پڑے گا فائنٹس آف آل ایڈجسس آلیو لیولنگ سکریو ویدہ ہیلپ آف لاملینگ تو لیول دا پلیٹ فرم آف فیزیکل بیلنس بائی پلیسنگ ایٹ آن آہ ہوریزنٹل سرفیس فرسٹ آف آل اسکو ایک ہوریزنٹل سرفیس پہ رکھیں سیکنڈ کام کرنا ہے یہ جو بیلنس ہیں ان کو ایکوال کریں ٹھیک ہے ان کو ایڈجسٹ کر کے ایکوال کریں اور اس کا بیم جو ہے یہ بلکل زیرو کی اوپر لے کر آئیں ٹھیک ہے سیکنڈ کیا ہے ریز دا بیم بائی ترننگ دا ریسٹنگ نوپ گلوک وائز بیلنس دا پینس بائی سکریو لیول این برنگ دا پوائنٹر ٹو ایڈ سیرو یعنی کہ پوائنٹر جو ہے اس کو یہاں سے اوپر سے بیم سے اس کو نوپ کو ایڈجسٹ کر کے پوائنٹر کو زیرو کے لے کر آنا ہے ٹھیک ہے برنگ بیم بیک آن اٹس سپورٹ بائی نوپ پلیش دا گیون اوبجکٹ سٹون ان لیفت پلین اب لیفت سائیڈ والی جو پلین ہے اس کے انر جو بھی سٹون وغیرہ سمتنگ جس کے بھی آپ نے محس فائند کرنے کا اس کو رکھتے ہیں کہ آپ پلیش دا بیم بلوئیڈ دا بیم ایپ دا پوائنٹر ایس نوٹ ایڈ زیرو اگر بیم آپ کا یعنی کہ زیرو پر نہیں ہوگا تو یعنی اس کو لیفت کی طرف یا رائیڈ کی طرف بیم کو موف کریں ریپیٹ ایڈ ایڈنگ اور رموونگ سٹینڈڈ میسیج ان دا رائیڈ پین آپ پر رائیڈ والے پین میں میسیج جوہاں ان کو نکالتے رو رکھتے رو نکالتے رو رکھتے رو کب تک جب تک کہ آپ کا جوہاں وہ دونوں بیلنز جلیہ رائیڈ رائے اور لیفت والے بھی جوہاں وہ پین دونوں ایکولینٹ نہیں ہو جاتے چیک ہے نور دہو سٹینڈڈ میسیج آن دا رائیڈ پین this sum their sum is total massage of the object on the left pen ٹھیک ہے so hope so آپ کو اس کی working بھی سمجھ آگے ہوگی dear students please subscribe our channel press the bell icon like share and comment the video thank you very much